تکفیر مسلم امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے علامہ ابو الحسن عشری رحمہ اللہ کی ایک بات دیکھی جو مجھے بہت پسند آئی یہ ان سے ثابت بھی ہے کہ اسے بہکی نے باسند روایت کیا ہے چنانچہ ظاہر بن احمد السرخصی کہتے ہیں کہ امام عشری بغداد میں میرے گھر میں قیام بزیر تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے بلایا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے تم میری اس بات پر گواہ بن جاؤ کہ میں اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتا کیونکہ سبھی ایک ہی معبود برحق کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ تمام تر اختلاف محض تعبیر و بیان کا ہے میرا یعنی زہبی کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اسی طرح ہمارے شیخ حافظ ابن تیمیہ بھی اپنے آخری ایام میں فرمایا کرتے تھے میں امت میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صرف مومن ہی وضو کی پابندی کرتا ہے پس جو باوضو ہو کر نمازوں کا التزام کرتا ہے وہ مسلمان ہے